ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئی سی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وومین ورلڈ کپ جو شروع ہوا ہے تو یہاں ویشٹ انڈیز اور تھائیلینڈ وومین ٹیم کے بیٹ جو میچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی فینٹینسی ایپ ہیں سب ہی ایپ میں سب سے بہترین نمبر ون ایپ ڈریم لیون ایپ ہے تو آپ کے وال اور کے وال ڈریم لیون ایپ سے کھیلیے سب سے نمبر ون ایپ ڈریم لیون ایپ ہی ہے اور میں بھی اسی سے کھیلتا ہوں کیونکہ اس میں نہ تو کوئی پوائنٹس کا ایشو ہے نہ پیسے کی دکت اور سیفٹی سب سے زیادہ ہے تو آپ بھی ڈریم لیون سے ہی کھیلیے اور اب آپ کو لے چلتے سیدھے ویڈیو پر اور آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی چیننگ ہونے پر ٹیم نیوز یا اس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام چینل پر دیتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لیجئے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے یا پھر آپ اپنے ٹیلی گرام ایپ میں اوپن کر کے ایپ کو اور وہاں سرچ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام ڈریم لیون سوپر فاسٹ دیکھئے دوستو اب یہاں پر ہم سیدھے ویڈ کیپر کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیمپ بیلے سب سے بہترین ویڈ کیپر ہیں یا دوسری آپ یہاں پر یہ آپ کو دیکھئے دوسری ویڈ کیپر مل جاتی ہیں یہاں پر یہاں مل جاتی ہیں کون چیرون کئی کیمپ بیلے کو لے سکتے ہیں یہ دو اپشن آپ کو مل جاتی ہیں تو ان میں آپ کیمپ بیلے کو ہی لیں زیادہ بہتر رہیں گی اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں کے لیے بہتی بیشٹ اپشن ہے کیمپ بیلے اور کون چیرون کئی کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں کیول گرانڈ لیگ کے لیے بہتر اپشن رہنے والی ہیں آگے بیٹنگ اوڈر میں بات کرتے ہیں میتھیوز مل جاتی ہیں جنہیں آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہتی بہترین اپشن رہنے والی ہیں اس کے آگے چینٹم ہے چینٹم کو بھی آپ یہاں اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں کوپر کی بات کریں تو کوپر گرانڈ لیگ کے لیے بہتی بہتر اپشن ہے اچھی اپشن ہے کوپر گرانڈ لیگ میں آپ انہیں ضرور لے کر چلیں اس کے آگے بات کریں تو نیشن مل جاتی ہیں نیشن کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں ضرور لیں اور چاہیں تو اسمول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اسمول لیگ کے لیے بھی اچھا اپشن ہے آگے بات کرنے تو مل جاتے ہیں چائی وائی چائی وائی کو بھی آپ اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے بہتر اپشن رہنے والی ہیں چائی وائی اس کے آگے بات کرنے تو اپشن مل جاتے ہیں آپ کو کربائی کربی کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں کربی گرانڈ لیگ کے لیے بہتر اپشن رہنے والی ہیں باقی اس کے آگے اگر بات کریں تو کوئی خاص اپشن تو نہیں ہے ہاں یہاں پر کنوہ کو آپ گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں اور ان دونوں کو فیلال چھوڑ دیجئے بات کرتے ہیں آل راؤنڈر سیکشن کی تو آل راؤنڈر میں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے ٹیلر جنہیں آپ اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والی ہیں ٹیلر اس کے آگے مل جاتی ہے ڈوٹن ڈوٹن کو بھی آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں تو ضرور ہی لیں چاہے تو اسمول لیگ میں بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتی ہے بوچیتم بوچیتم کو آپ یہاں پر اسمول لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اوپشن رہنے والی ہیں بچے تم اس کے آگے بات کرنے تو مل جاتی ہے ٹپوچ تو ٹپوچ کو یہاں پر آپ گرانڈ لیگ میں لیں گرانڈ لیگ کے لیے بہترین اوپشن رہنے والی ہیں ٹپوچ اور آگے مل جاتی ہیں ستھ رنگ تو ستھ رنگ کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں ہی لیں گرانڈ لیگ کے لیے نمبر ون بیسٹ مین ہے آل راؤنڈر ہیں اور آپ اگر رسکی ٹیم لگانا چاہتے ہیں تو اس مول لیگ میں بھی انہیں لے سکتے ہیں اس کا آگے ہینڈری جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں لیں کافی بہتر اوپشن مل جاتی ہیں آگے بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کی تو بولنگ سیکشن میں سب سے اوپر آپ کو مل جاتی ہیں محمد محمد کو آپ یہاں پر اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی ٹھیک ٹھاک اوپشن رہنے والی ہیں محمد آگے مل جاتی ہیں کونل کونل کو آپ یہاں پر اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لے سکتے ہیں ویسے ہی فیلیچر کی بھی بات ہے فیلیچر بھی کافی بہترین بولا ہے دونوں میں آپ دونوں لیگ میں اس مول لیگ میں بھی گرانڈ لیگ میں بھی لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں محمد اور فیلیچر تو ڈیفولٹ پلیئر ہیں انہیں تو آپ کو لے کر چلنا ہی ہے اس کے آگے بات کریں تو یہاں پر ایلین کو چھوڑ دیجئے لاو میں مل جاتی ہیں جنہیں آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور یہاں پر دوسری بولر مل جاتی ہیں تھائیلینڈ کی پوڑنگ لرڈ کو آپ اس مول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں ہی لے سکتے ہیں اور کم چومفو تو کم چومفو کو آپ گرانڈ لیگ کی کسی ایک ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں آگے سیلمن ہے سیلمن کو بھی گرانڈ لیگ میں ہی یوز کر سکتے ہیں باقی ان تینوں کو فلحال چھوڑ دیجئے اب دیکھیں یہاں تک سبھی پلیئر کی نیوز آپ کو بتائی اب ہم آپ کو اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں ہم کیا ٹیم چننے والے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے وکٹ کیپر کیمپ بیلی کو چنتے ہیں بیٹس مین کی بات آتی ہے تو میتھیوز چینٹم کوپر یا کوپر نہیں تو نیشن اور چائیوئی یہ چار بیٹس مین چنے آل راؤنڈر کی بات آتی ہے آل راؤنڈر میں یہاں پر سب سے پہلے ٹیلر کو لیتے ہیں بچیتم کو لیتے ہیں اور تیسری آل راؤنڈر یہاں سے ڈوٹن کو لیتے ہیں بولنگ سیکشن میں یہاں پر سب سوپر محمد مل جاتی ہیں نیچے فلیچر ہیں اور تیسری بولر یہاں سے پیڈنگلڈ ہیں تو دیکھیں تین بولر نہیں ہم نے کیپٹن ووئس کیپٹن کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیپٹن کے لیے سب سے بہترین اپشن رہنے والی ہیں یہاں پر ٹیلر بہت زیادہ ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور بہت ہی اچھا بہت ہی زیادہ اچھی بیٹنگ بولنگ دونوں کر لیتی ہیں اور اگر یہاں ووئس کیپٹن کی بات کریں تو یہاں پر میتھیوز ووئس کیپٹن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ اپشن رہنے والی ہیں باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو گرانڈ لیگ کے اپشن بتا دیں آپ کو یہاں پر ڈوٹین ہے بچے تم ہے فیلیچر اور محمد یہ چار آپ کو گرانڈ لیگ میں کیپٹن وویس کیپٹن کے کافی بیسٹ اپشن مل جاتے ہیں اور یہاں پر ٹیم پریوی دیکھ لیجئے وکیٹ کیپر کیمپ بیلے بیٹس مین میتھیوز نیشن چائیوائی اور چینتم ہیں میتھیوز وویس کیپٹن بھی ہیں آل راؤنڈر میں ٹیلر ہیں ڈوٹین ہیں بچے تم ٹیلر وہ کیپٹن بھی ہیں یہاں پر بولر میں آئے تو محمد فیلیچر اور پیڈنگلڈ ہیں تو دیکھیں یہ ٹیم ہم نے آپ کو بتائی آپ چاہیں تو سیم اس ٹیم کے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں یا پھر ایک آج چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ اس ٹیم سے جوئن کریں زیادہ بہتر ہے باقی کوئی بھی چینجنگ ہوگی تو اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر اپ ڈیٹ کر دیں گے آپ چینل پر جڑے رہیے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا